الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفسم ذائقہ الموت و انما توفون اجوركم يوم القیامة فمن زہزیہ عنیم ناری و ادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم اللہم اسلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم ربش روح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر کلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری اور آپ کی اصل زندگی کیا ہے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا گیا بہت عارضی زندگی کے لیے بھیجا گیا البتہ زندگی کا یہ اہم ترین حصہ ہے کہ جس میں محلت عمل ہمارے پاس ہے اور اسی کی بنیاد پر کل ہمارے نتائج ہمارے سامنے آنے والے ہیں ہمیں سے ہر ایک کامیابی چاہتا ہے تو کامیابی کا اصل تصور کیا ہے خالق کائنات ہمیں کامیابی کے بارے میں کیا اصل تصور عطا فرماتا ہے اس پر بھی کلام ہوگا رہی یہ دنیا اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اس مقام پر واضح فرما دیا ہے تو آج نکال کے حوالے سے تفصیل ان کلام ہوگا خورالی حکیم کا چوتہ پارہ ہے چوتہ پارے میں سور عالمران اور سور عالمران کا سورت نمبر تین ہے اور سور عالمران کی آیت نمبر ایک سو پچاسی ون ایٹی فائف ہے جس کا اس وقت ہم متعلق کر رہے ہیں رب کائنات نے اشارت فرمایا کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تمہیں تمہارے عامال کا پورا پورا بدلہ عطا ہوگا قیامت کے دن فَمَنْ زُهُزِهَ عَنِ النَّارِ پس جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا وَعُدُ خِلَ الْجَنَّتَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز پس یقیناً وہ کامیاب ہوا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ سورہ عمران کی آیت نمبر 185 کا مفہوم اور ترجمہ ایک چھوٹی سی بات کی طرح توجہ دلانا چاہوں گا ویسے تو اپنے حجم کے اعتبار سے بات بہت بڑی ہے توجہ کرنے کے لیے ہم جو اردو بولنے والے ہیں الحمدللہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے عربی زبان کی شدبد حاصل کرنا کم سے کم قرآنی عربی سیکھنا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ رب العالمین کے کلام کو جب اسی کے الفاظ میں ہم پڑھ یا سن رہے ہوں تو کچھ مفہوم بھی ہمارے ذہنوں میں موجود رہے یہ بات میں اس لیے ارز کی ہے کہ آج کی جو آیتِ قریمہ جو منتخب آیت ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کے چار الفاظ ذرا سمعات فرمائیے ہر نفس کو موت کا مدہ چکنا ہے یہ چار الفاظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں اسی طرح نمازیں تو ادا کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ ہمیں پابندی کے ساتھ تمام نمازوں کے احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے صورت الفاتحہ پر غور فرمائیے گا میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا آپ خود انیلیسس کیجئے صورت الفاتحہ کے بھی تقریباً پچیاسی فیصد الفاظ ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اگر اس انداز سے تھوڑا تلاوتِ قرآنِ کریم کے دوران ہم غور کریں گے تو کچھ کچھ الفاظ سے ہم مانو سے اردو بولنے کے حوالے سے کہ ہم عربی کے ان الفاظ کو سمجھتے ہیں تھوڑی اور محنت ہو جائے تو بات اور بہتر ہو جائے گی کیا اچھا ہو کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو ترجمے تشریح کے ساتھ پڑھنے سننے کے ساتھ ہم قرآن کی عربی زبان بھی سیکھنے کی کوشش کریں تذکیر اور یاد دہانی کے حوالے سے پہلی بات کل نفس دائقت الموت ہر نفس کو موت کا مذہ چکنا ہے دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی کو ماننے والے بہت ہیں اور کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کا انکار کرتے ہیں اب کچھ لوگ فیشن میں بھی ایتھیسٹ بن رہے ہیں اور کچھ لوگ ادر وائز بھی تعصب کی وجہ سے بھی ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو خالق کائنات کا سرے سے انکار کرتے ہیں ایسے ڈیفرنسز بہت سارے آپ کو مل جائیں گے لیکن ایک ایسی حقیقت ایک ایسی انیویٹیبل ریالیٹی یا انڈیسپیوٹڈ ریالیٹی ایسی حقیقت جس پر سب کا اتفاق ہے وہ موت کی حقیقت ہے خدا کے ماننے والے بہت ہیں اور خدا کے انکار کرنے والے بھی کئی ایک ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا ایک شخص بھی آپ کو زمین پر نہیں ملے گا ایسی حقیقت ہے مسلمان بھی تسلیم کرتا ہے کافر بھی تسلیم کرتا ہے خالق کائنات کو دیکھا نہیں کچھ لوگ اس بنیاد پر معاود اللہ انکاری ہیں ان کے جوابات دیئے گئے ہیں اور دیئے جا سکتے ہیں موت کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے میں نے کبھی موت دیکھی نہیں کیا ہم روزانہ لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ماضی کے واقعات کو بھی ذہن میں لے آئی ہے اور اس وقت جو ایک عالمگی سطح پر وبا کا معاملہ اور جو ریپورٹ ہو رہے کس قدر صداقت ہے اللہ نوز دی بیسٹ اللہ بہتر طور پر جانتا ہے البتہ ہزاروں اموات روزانہ ریپورٹ ہو رہی تو کوئی کہنی سکتا ہے میں نے کسی کو مرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اچھا کوئی تیشدہ بات ہے کہ سکسٹی کے بعد ہی موت آئے گی ساٹھ سال پور ریٹائرمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد موت آئے گی ضروری نہیں ہر ایک اپنی عمر تیع کرا کر آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاہت فرمایا ہے بخاری شریف مسلم شریف میں روایت موجود ہے جب بچہ ماں کے بطن میں چار مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھی بھیجتا ہے وہ اس میں روح بھی ڈالتا ہے اور چند بات تو اس کے لئے تیع کر دی جاتی ہیں ایک یہ کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی ہم تیع کروا کر آئے اور قرآن جگہ سور منافقون کے آخر میں فرماتا ہے وَلَيُّ أَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا عَجَلُهَا جب کسی کے عجل وقت معین آ جائے تو اللہ کوئی بھی تاخیر اس میں نہیں فرماتا میرا اور آپ کا بھی وقت معین اور متعین ہے ہم سب نے اپنی نگاہوں کے سامنے لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا دفنایا بھی ہوگا کچھ کو غسل بھی دیا ہوگا اور کچھ کے جنازے میں ہم نے شرکت بھی کی ہوگی ایک ایسے بچے کا بھی ہم نے جنازہ پڑھایا جس کی زندگی دو سانس کی تھی زندگی ختم دو سانس کے بعد ایک ایسے بچے کا جنازہ پڑھایا جس کی زندگی تین نن کی تھی ایک ایسی بچے کا بھی جنازہ پڑھایا جس کی زندگی دیڑھ ورس کی تھی ایک ایسے اپنے شاگرت کا بھی جنازہ پڑھایا بلکہ پڑھا جس کی عمر اکیس برس کی تھی ایک سانس یا دو سانس تین دن ڈیڑھ برس اکیس برس کوئی شیورٹی ہے ایک بہت بڑا سوال یہ ہے ابھی میری اور آپ کی موت آ جائے جو وقت بھی آپ کے سامنے اس وقت ہے رائٹ ناؤ میری اور آپ کی موت آ جائے میں اور آپ جانے کو تیار ہیں یہ آپ کا میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا کے بہت سارے مسائل ہیں پولٹکس کے مسائل ہیں اور ایکانومی کے مسائل ہیں اور مشکلات بھی ہوں گی کچھ کے پریشانیاں بھی ہوں گی کچھ کا قرض کا معاملہ بھی ہوگا بجا ہے ان کے بارے میں ڈیویٹ ہونی چاہیے لیکن جو نیچے چلا گیا دو فٹ قبر میں اس کے مسائل تو یہ نہیں ہے نا بھائی اس کے مسائل تو کچھ اور ہیں تو بہت بڑا سوال کیا میں اور آپ رائٹ ناؤ اس وقت میری اور آپ کی موت آ جائے میں اور آپ جانے کو تیار ہیں کئی مرتبہ جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کوئی اچھی بات مجھ سے نکالیں بھائی اس سے چھ اور بات کیا ہوگی کہ آپ کے میری اصل حقیقت کا بیان سامنے آ رہا ہے ایک مشہور ڈاکیمنٹری ڈاکٹر شاہد مسلو صاحب نے تیار کی اس کا ٹائٹل تھا اینڈ آف ٹائم اور یہ آج کل بڑا ایک ہاتھ ٹاپک بھی ہے اور دجال کے بارے میں مسائل کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں مستقبل کی سینیریو کے بارے میں بڑا ڈسکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو کچھ احادیث سے مبارکہ میں تفصیل سے ہمارے سامنے آیا اس تناظر میں اہل ایمان کو توجہ رکھنی چاہیے البتہ کیا وہ اینڈ آف ٹائم واقعیتاً اینڈ آف ٹائم ہے ہاں وہ دنیا کے لئے اینڈ آف ٹائم ہوگا لیکن میری اور آپ کی جو ابھی موت اگر آ جائے تو یہ اینڈ آف ٹائم ہے نہیں یہ بیگننگ آف ٹائم ہے یہ اینڈ آف ٹائم نہیں ہوگا یہ بیگننگ آف ٹائم ہوگا اسی لئے سیدن علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگو آج تم سو رہے ہو جب موت آئے گی تب تم جاغوگے آج تم سو رہے ہو یہ جو کچھ تم میں نظر آ رہا یہ ہے مگر یہ سراب ہے یہ ڈسپشن ہے ابھی سکر آ جائے کہ آیتِ قریمہ کے آخر میں یہ دھوکہ ہے یہ اصل نہیں ہے یہ ہے مگر یہ اصل نہیں ہے آج تم سو رہے ہو یہ خواب ہے سارا جب موت آئے گی تب تم جاغوگے اور قرآنِ قریم میں کئی اعتبارات سے موت کا ذکر ہمیں ملتا ہے کبھی اللہ نے یہ بھی فرمایا سب کو الفاظ یاد ہوں گے سرط الرحمن میں جو کوئی بھی زمین پر فنا ہو جائے گا اور باقی رہنے والی ذات تو ہے رب ذو الجلال والاکرام کی تو ایسی حقیقت جس پر سارے لوگوں کا مسلم ہوں کافر ہوں سب کا اتفاق ہے موت یہ اٹل حقیقت ہے بس غور یہ کرنا ہے کہ میری اور آپ کی موت کی کیفیت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بری موت سے محفوظ سرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے جنازے ہم ادا کرتے ہیں تو جنازوں میں دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے ہیں اللہم من احییتہم منا فاہیہی علی الاسلام ایلا جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ اسلام کی حالت پر زندہ رکھ ومن توفیتہم منا فتوفہو علی الائیمان اور جس کسی کو تو ہم میں سے وفات دے تو ایمان کی حالت پر وفات دے ایک صحابی تھے بددو تھے اور دعا کر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کو سنا اور بہت پسند فرمایا کیا دعا تھی ان کی اس کا مفہومہ ترجمہ یہ ہے اے اللہ سبحانہ وتعالی میری زندگی کے بہترین اعمال کو مریز زندگی کے آخری اعمال اللہ اکبر اے اللہ میری زندگی کے بہترین اعمال کو میری زندگی کے آخری اعمال بنا دے زندگی میں آدمی بہت سارے اعمال کر رہا ہے خیر کے بھی کر رہا ہے سب برابر تو نہیں کبھی نماز کی ایک کیفیت ہوتی ہے کبھی بس بڑی مچھلسات میں فرز ادھا کر پا رہا ہوتا ہے کبھی سجدوں کی ایک لذت کا معاملہ ہوتا ہے اور کبھی بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے مختصری بندہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو دعا کر رہے اے اللہ میری زندگی کے بہترین اعمال کو میری زندگی کے آخری اعمال بنا دے تاکہ جب خاتمہ ہو تو وہ حسن خاتمہ ہو اللہ مجھے اور آپ کو اس کی فکر عطا فرمائے توجہ کی توفیق عطا فرمائے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ہے ان کے بیٹے عبداللہ نے اس بات کو نقل کیا کچھ ان کی زندگی کے آخری ایام کی کیفیات کا ذکر ہے امام صاحب لیٹے ہوئے تھے اور ایک کیفیت ان پر تاری ہوئی تو ان کی زبان سے الفاظ نکلے لا الان لا الان لا الان ابی نہیں ابی نہیں ابی نہیں پھر کچھ افاقہ ہو گیا اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادہ جناب عبداللہ نے جب دیکھا کہ کچھ افاقی کی کیفیت ہے تو پوچھ رہے ہیں اببا جان کیا آپ مرنے کے لئے تیار نہیں کیا آپ جانے کے لئے تیار نہیں کیوں آپ فرما رہے ہیں کہ لا الان ابی نہیں ابی نہیں تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں ملٹا بات یہ کہ وسوسے آ رہے ہیں شیطان کی طرف سے اتنے بڑے امام کی آجزی کا بیان دیکھئے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ وسوسے آ رہے ہیں شیطان کی طرف سے کہ احمد تو بج گیا تو بج گیا تو بج گیا اور میں کہنوں لا الان ابی نہیں جب تک کہ خاتمہ ایمان کی حالت پر نہ ہو جائے اللہ اکبر یہ اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے سوچ ہوتی ہے فکر ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سے تقاضی بھی یہی کرتا ہے سورہ العمران ہی کی آیت عمر 102 میں پہلے ہیں مطالع کر چکے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَمْتُمْ مُسْرِمُونَ اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے اللہ تعالی حسن خاتمہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے اور اللہ برے خاتمے سے میری اور آپ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک حدیث مبارک میں تفسیر سے ہم پڑ چکے پانچ باتوں کو دوسری پانچ باتوں سے پہلے پہلے غنیمت جانو اور جو عمل کر سکتے عمل کر لو ایک بات یہ بھی تھی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو یہ موت آئے گی تو محلت عمل ختم ہو جائے گی آج محلت ہے آج فرصت ہے محنت کا موقع ہے جد و جہد کا موقع ہے اللہ کو رازی کر لینا اللہ کو پا لینا اللہ کو منع لینا اللہ کی احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو رازی کرنے کی کوشش کرنا یہ موقع ابھی ہے مرتے وقت تو فیرون بھی کلمہ پڑھ رہا تھا مرتے وقت تو فیرون بھی کلمہ پڑھ رہا تھا سورہ یونس کی آیت نمہ نوے اکانوے بانوے میں اس کی موت کے وقت کا تذکرہ ہے جب غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لے آیا اللہ فرماتا ہے کہ آل آم وقت عاصیت من قبل اب ایمان لاتا ہے اس سے پہلے تو نافرمانیہ کرتا رہا تو محلت عمل ختم ہو جائے گی جب موت آ جائے گی کب آئے گی مجھے اور آپ کو نہیں پتا وقت مقرر پر آئے گی رب کے علمیں ہیں میرے اور آپ کے علمیں نہیں اللہ نے محلت دی ہے اور یاد رکھنا چاہیے زندگی اللہ نے یہ چانس ایک مرتبہ دیا دنیا کے ایگزائنس میں چلتا ہے سیکنڈ، تھرڈ، فورٹ اٹیمٹ مل جاتی ہے لیکن اللہ نے جو زندگی مجھے اور آپ کو دی ہے یہ کھیل تماشے کے لیے یہ ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز کے لیے یہ وقت بربادی کے لیے نہیں دی اس کو بامقصد طور پر گزار کر کل کا سامان کرنا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اصل زندگی تو کل کی آخرت کی ہے مگر یہ جو مختصر عدسہ تھوڑا سا اس دنیا میں دیا گیا یہ اس لیے اہم ترین ہے کہ یہاں کے جو عامال ہیں کل اسی کی بنیاد پر فیصلے ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی حقیقت یاد رکھنے کی توفیق دے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو موت کی سختیوں سے بچائے رسول اللہ علیہ السلام کی دعا بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی ذکر ہے وَجَاَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَارِكَ مَا كُمْتَ مِنْهُ تَحِينَ سورہ قوف ہے چھبیس میں پارے میں اس میں ذکر آیا اور آجائے گی موت کی بھی ہوشی سختی حق کے ساتھ اور یہ جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا اور رسول اللہ علیہ السلام یہ بھی فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكْرَاتِ اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں یقیناً موت کی سختی ہے اور رسول اللہ علیہ السلام لیکن دنیا میں لوگ بہت ساری اور بیماریوں سے بھی جا رہے ہیں بیماریوں کی وجوہات سے بھی جا رہے ایکسیڈنٹس میں بھی جا رہے کوئی بڑھاپے کی وجہ سے جا رہے کوئی بغیر ریزن کے بھی جا رہے اللہ ریزن باؤنڈ نہیں ہے اس وقت کرونہ کا ایک مسئلہ ہے مگر اس سے بڑا مسئلہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو موت آنی ہے اور کل ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وَكُلْهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدًا قرآن کہتا ہے ہر ایک تم میں سے اکیلے اکیلے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے پیش ہوگا سورہ مریم کے آیت عمر پر چانوے اور سورہ انشقاق میں قرآن کہتا ہے اے انسان تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے بالآخر اپنے رب کے حضور پیش تو ہونا ہوگا اللہم حاسب نہ حسابیں یسیرہ موت کے بعد آپ اور ہم جانتے ہیں بہت ساری کیفیات کی طرف توجہ کی جائے سکتی ہے تفصیل کا موقع نہیں میں اشارہ کرنا چاہوں گا قبر کے تعلق سے برزخ کی زندگی کہیں قبر کی زندگی کہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ بھی قس قبر سان سے قبر سے گزرتے تو دیکھ کر زارو خطار روتے لوگ پوچھتے کہ یا عثمان جنت و جہنم کے تذکریں بھی آپ کے سامنے آتے ہیں لیکن یہ کیفیت نہیں ہوتی آپ کی تو داڑی بھی آنسوں سے تر ہو گئی یہ قبر کو دیکھ کر ایسا کیوں ہو جاتا ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یہ قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ جو ادھر کامیاب وہ آگے بھی کامیاب جو ادھر ناکام وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا میری اور آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں جو قبر میں پوچھے جائیں گے بتاؤ تمہارا رب کون بتاؤ تمہارا دین کیا بتاؤ تمہارے نبی کون علیہ السلام اور ایک روایت حضور نبی کرم علیہ السلام کا چہرے انور پیش کیا جائے گا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا ان کے بارے میں تم کیا عقید رکھتے تھے یہ سوالات واقع تر مستور آپ سے بھی پوچھے جائیں گے کیا واقع اللہ رب ہے اور اس کو رب مان کر اس کی مان رہے ہیں کیا واقع اسلام کو دین مان کر اسلام کی مان رہے ہیں اور کیا واقع محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ کا آخر رسول مان کر ان کی تعلیمات کو مانتے وہ ان پر عمل کر رہے ہیں اس سارے سیناریو میں ہمیں سوچنا چاہیے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قبر کیا ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے اب ہم کیسی قبر کی تیاری کر رہے ہیں یہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے یہ ہے میرا اور آپ کا اہم ترین مسئلہ دنیا کے مسائل ہیں مگر جو دو فٹ نیچے آج جائے گا یہ سارے مسئلے اوپر رہ جائیں گے سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا اور جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا دو گرس کفن کا کپڑا تیرہ لباس ہوگا اور رسول اللہ علیہ السلام میں فرمایا کہ تین ساتھی یا تین بھائی میت کے ساتھ جاتے ہیں دو واپس آجاتے ہیں ایک اس کے ساتھ جاتا ہے کو رشدار وغیرہ وہ جاتے ہیں وہ بھی دفنا کر واپس آجاتے ہیں مال کسی رشدار کی جیب میں وارث کی جیب میں وہ بھی واپس آجاتا ہے جانے والی شہ کیا ہے وہ بندے کے اعمال کی پونجی ہے جس کے تعلق سے کل فیصلے ہونے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَوْلَ ذَرَّةٍ شَرَنْ يَرَى ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان دیکھے گا ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان اسے دیکھ لے گا اگلا حصہ سورہ علی مران کی آیت نمبر 185 کا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا جرعتہ ہوگا قیامت کے دن خیر کے اعمال ہوئے شر کے اعمال یہ سارے فیصلے بالآخر آخرت میں ہونے ہیں دنیا دار العمل ہے یہاں عمل کا موقع ہے آخرت دار الجزا ہے وہاں بدلہ ملنا ہے ہم لوگ اپنے بچوں کی پرفارمنسز کی ویڈیوز بھی لوگوں سے شیئر کروا رہے ہوتے ہیں اسکولوں کی بات کر رہا ہوں پرفارمنسز ہوتی ہے اسی طریقے پر جب کسی یونیورسٹی کا کانوکیشن ہوتا ہے اور کسی کی صاحبزادی نے ایک ڈگری حاصل کر لی تو ماباب کو بھی بلائی جاتا ہے سٹیج سشتا ہے پرفارمنسز والے آکے پرفارمنسز یعنی پرفارمنسز تو کر چکے اب ان کو جو ہے وہ میڈل دیا جا رہا ہے سرٹیفیکیشن کی جا رہی ہے اور لوگ ویڈیوز بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں کل بھی ایک سٹیج سجے گا کل بھی اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے ہم نے اور ہر ایک کو جو نتیجہ ملے گا وہ اس دنیا کی پرفارمنسز کی بنیاد پر ملے گا ہم کیسے آج پرفارمنسز کر رہے ہیں فرما پرداری کے روش کے ساتھ یا نافرمانی کے روش کے ساتھ بس اسی کے مطابع آخرت میں فیصلہ ہونا ہے ایک بڑا پیارا قول ہے الدنیا مزرعت الآخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تمہیں تمہارے عامال کا پورا پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن دونوں اعتبارات سے سمجھ لیجئے ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دندناتے پھڑتے ہوئے مجرمین ہیں کوئی پکڑی نہیں رہا پکڑ میں آئی نہیں رہے دندناتے پھر رہے قوموں کو لوٹ لیا قتل و غارت گری کر ڈالی پوری پوری قوم کو بیچ کر کھا گئے اور کسی کی پکڑ میں نہ آسکے تب ہی یقین آتا ہے کوئی عالم تو ہوگا جہاں بھرپور فیصلہ ہو جائے گا یہی اقرار ہر نماز کی حدقت میں ہو رہے ہیں مالک یوم الدین اللہ سبحانو تعالی تو بدلے کے دن کا مالک ہے اصل بدلہ آخرت میں ہے اصل نتائج آخرت میں دنیا عمل کا موقع آخرت جزا کا موقع ہوگا یہ دار العمل ہے اور وہ دار الجزا ہے تو تمام کے تمام عامال پیش ہو جائیں گے عامال ہی کیا اقوال بھی پیش ہو جائیں گے اور اقوال ہی کیا نیت بھی پیش ہو جائیں گے کبھی وہ آیت کریمہ جو تھوڑی دیر پہلے ذکر کی گئی ذرہ برابر بھلائی یا برائی انسان اس کو دیکھ لے گا اور قرآن کہتا ہے ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عطید کوئی قول کوئی لحظ انسان موز سے نہیں نکالتا مگر وہ کل لکھا اس کے سامنے اس پر لکھنے والے تیار بیٹھا ہوتا ہے مراد کل پیش کر دیا جائے گا اقرار کتاب اور سینوں کے اندہ جو راز ہیں وہ سب پیش کر دیا جائیں گے تو آج دنیا میں مجرمین ہیں جن مجرمین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دندناتیں پھر رہے ہیں یقین تب ہی آتا ہے مزید کہ کوئی عالم ہوگا جب بھرپور سزا مل جائے مجرمین کو اور دنیا میں ہم نے دیکھا انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہوگا مگر ان کے ساتھ جو مسائب کا معاملہ ہوا ظلم الستم کا معاملہ ہوا بعض نبیوں کو شہید تک کر دیا گیا اللہ اکبر انبیاء اکرام نے جو محنتیں کی کیا ان کا بدلہ دنیا میں دیا جانا ممکن نہیں یہ دنیا اخلاقی اعتبارات سے اور مورل لاؤس کے اعتبارات سے نامکمل ہے فیزیکل لاؤس کے اعتبارات سے مکمل ہے زہر پیوگے تو نقصان تو پہنچے گا چھوٹی منزل سے چھلانگ لگاؤگے آنگ تو ٹوٹے گی موت بھی واقع ہو سکتی ہے لیکن جھوٹ بولا جو ہے وہ مال تجوریوں میں بھر لیا کچھ پتہ بھی نہیں چلا ایسا نہیں ہے نتیجہ نکلے گا ہاں فیزیکل لاؤس کے نتیجہ فوراں سامنے آ رہا ہے مورل لاؤس کا نتیجہ تھوڑا دیر بعد آئے گا جس کو آپ اور ہم عقیدے کے اعتبار سے آخرت کی زندگی کہتے ہیں اور یہ قرآن بتا رہا ہے کہ تمہارے عامال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا کل تو وہ دن کے عامال بھی پیش ہوں گے اور اقوال بھی پیش ہوں گے اور نیتیں اور ارادے بھی پیش ہو جائیں گے ہوئیز ہو کل سب کلئر کر کے اللہ سبحانہ وتعالی پیش کر دے گا اللہم حاسبنا حسابیں یسیرہ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم حاسبنی حسابیں یسیرہ اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت توجہ سے سنیے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ جس کی کتاب کھل گئی جس کا نام عمال کھل گیا اور اللہ نے پوچھ گئے شروع کر دی وہ مارا گیا وہ مارا گیا اللہ علیہ کیا دنیا کو ہم جسٹفائے کر لیتے ہیں اللہ کو جسٹفائے کریں کہ چور کو تو پتا ہے کہ اس سے چوری کی ہے ڈاکو کو تو پتا ہے کہ اس سے ڈاکہ ڈالا ہے قاتل کو پتا ہے کہ اس سے قتل کیا ہے جھوٹے کو تو پتا ہے کہ اس سے جھوٹ بولا ہے خیالت کرنے والے کو تو پتا ہے کہ اس سے خیالت کی ہے ہم لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو تو بے وقوف نہیں بنا سکتے رب کائنات سے چھپ سکتے خطعا نہیں لیکن آج بات ہوئی ہے لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں مخلوق مخلوق سے ڈڑتی ہے خالق سے نہیں ڈڑتی اللہ فرماتا ہے کیا تم لوگوں سے ڈڑتے ہو لوگوں کا خوف ہے ارے اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ کا خوف رکھو اگر تم واقعتاً مؤمن ہو تو بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ اللہ نہ کھلے نہ پوچھے جس کا کھلا اور جس کے بارے میں اللہ نے پوچھ لیا وہ تو مارا گیا اللہم حاسب نہ حساب یسیرا اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما سورہ علی مران کی آیت عمر 185 کا مطالعہ کر رہے ہیں اگلا حصہ پس جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا والوں کے اپنے میاراتیں کامیابی کے یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے باکشاہ کی محل سے جنازہ اٹھے اس کا محل بھی ادھر رہ جائے گا اس کی باہشاہ بھی ادھر رہ جائے گی اور غریب کی جھوپڑی سے جنازہ اٹھے اس کی خربت بھی یہ رہ جائے گی اس کا قرض بھی یہ رہ جائے گی ایسے ہی ہے نا تو یہ دنیا والوں کے میارات ہیں یہ عارضی میارات ہیں یہ کمزور مخلوق کے میارات ہیں ہم نے جواب رب کائنات کو دینا ہے پہلی بات تو آ چکی جواب اس کو دینا ہے بندوں کو نہیں اور دوسری بات اس کے نزدی کامیابی کا میار کیا ہے دنیا کے میارات تو مختلف ہیں دنیا کے اندر کبھی اللہ سبحانو تعالیٰ کے نیک بندوں کو مسائب جھلنا پڑے مشکلات دیکھنا پڑی مسائب سے گذرنا پڑا یہ کوئلہ کے ناراضگی کے علامت ہو رہی اور دنیا میں فیرون ہے نمرود ہے شداد ہے قارون ہے ایسے لوگوں نے عیاشیہ بھی خوب کی ہیں اور خوب مزے اڑائے ہیں کیا یہ اللہ کی رضا کی علامت ہیں حالا یہ تو سرکش اور باغی تھے یہ دنیا تو عارضی ہے یہ تو امتحان کے لئے کسی کو زیادہ دیت ہو بھی امتحان کے لئے کسی کو کم دیت ہو بھی امتحان کے لئے کسی پر راحت آئی تو بھی امتحان کے لئے کسی پر مشکل آئی تو بھی امتحان کے لئے کسی کو خوشحالی ملتی ہے تو امتحان کے لئے کسی کو تنگدستی سے اللہ گذارتے امتحان کے لئے کبھی اللہ ایک عالم کو کسی آزمائش میں گزار دے امتحان کے لیے نہ یہ بات کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مسائب آئے تو یہ کوئی اللہ کی نرازگی کی علامت یہ بھی نہیں ہے نہ یہ بات کہ اللہ کے باغی سرکشوں کو خوشحالی ملتے رہی دنیا کا مال و اصباب ملتا رہا یہ کوئی اللہ کی رضبندی کی علامت نہیں یہ تو دنیا دار العمل ہے اصل آخرت کا معاملہ ہے اصل آخرت کا معاملہ ہے یہ اللہ کے نزیر اصل کامیابی اب رکھ کر سوچیں میں اور آپ جنت کے بارے میں کتنا سیریس ہیں میں اور آپ جہنم کے بارے میں کتنا فکر مند ہیں کیا ہم سیریس ہیں ہمارے شب و روز کے معاملات میں آپ دیکھیں نا جو لوگ سٹاک پر انویسٹ کرتے صحیح غلط اس بحث کی تو میں بات نہیں کر رہا لیکن کس قدر پریشان ہوتے اس وقت ابھی ریٹ چیک کی ہے دوپیر میں چیک کی ہے شام میں چیک کی ہے صبح میں چھے دفعہ دوپیر میں چھے دفعہ شام میں دس دفعہ ایسے ہی ہیں نا کتنے فکر مند ہیں اولاد کو کہیں ہم نے سٹیڈیز کیلئے ابرارڈ بھیجاوا ہے یا کسی اور سیٹلمنٹ کیلئے بھیجاوا ہے تو کتنا اس سے مستخل رابطے کا معاملہ رہتا ہے انویسٹمنٹ کرنے والا اولاد کی انویسٹمنٹ کرنے والا مال کی انویسٹمنٹ کرنے والا کتنے ہم فکر مند ہوتے ان معاملات میں جنت کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں اور جہنم کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں ہم لو آر وی ریلی سیرس اباوت دا ہیل فائر اینڈ پاریڈائز میں اپنا آپ سے پوچھا آپ اپنا آپ سے پوچھیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں میں نے اور آپ نے شعوری طور پر اللہ سے جنت کا سوال کتنی مرتبہ کیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں میں نے اور آپ نے شعوری طور پر اللہ تعالی سے جہنم سے بچنے کی دعا کتنی مرتبہ کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بعد اس خدا بزرگتو یہ قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم سات مرتبہ صبح دعا کرتے تھے اللہم اجیرنی من النار سات مرتبہ شام میں دعا فرماتے ہیں اللہم اجیرنی من النار کیا ترجمہ ہے اے اللہم مجھے آگ سے بچا لے حضور تو معصوم ہے فتاوں سے پاک ہیں بخشے بخشائیں نہیں یہ امت کی تعدیم ہو رہی ہے سات مرتبہ صبح دعا ہو رہی ہے اللہم اجیرنی من النار شام میں سات مرتبہ دعا ہو رہی ہے اللہم اجیرنی من النار راتوں میں کھڑے قیامے والجنت حقن والنار حقن حضور کے دعا یہ کلمات الا جنت بھی حق ہے الا جہنم بھی حق ہے اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کو جنت کی بس شارت رسول اللہ نے عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدیق تنکے کو دیکھیں کاش میں تنکہ ہوتا جل کر ختم ہو جاتا یہ تو ختم ہو جائے گا مگر مجھے حساب کے لئے کھڑا کیا جائے گا چڑیا کو دیکھا تو کتنی خوش خسمت ہے مر جائے گی ختم ہو جائے گی مٹی مٹی ہو جائے گی ابو بکر کو دوبارہ زندگی ملے گی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا رضی اللہ تعالی اللہ اکبر کبیرہ تو ہم کتنے سیریس ہیں دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں جو مر گئے اس کی دنیا کی تکلیف ختم ہو گئی دنیا کی راحت کوئی راحت نہیں ہے جو مر گئے اس کی دنیا کی راحت ختم ہو گئی اصل تکلیف ہے سب سے بڑی تکلیف جہنم کی اور اصل راحت اگر ہے تو سب سے بڑی راحت وہ جنت کی ہے قرآن کہہ رہا ہے جو جہنم کی آگ سے بچائے گیا اور جنت میں داخل کیا گیا پس یقینا وہ کامیاب ہوا قرآن حکیم بھرا ہوا ہے جنت کے بیان کے تعلق سے قرآن کریم جا بجا جہنم کے عذاب اکر ذکر کرتا ہے نبی مکرم علیہ السلام نے کئی احادیث مبارکہ میں جنت کے نظارے ہمارے سامنے پیش کی ہیں اور جہنم کے عذابوں کے کیفیات کو بھی سامنے رکھا ایک ہی حدیث مبارک ہلا دیتی ہے انسان کو بخاری شریف کی روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کم تر عذاب جہنم میں کیا ہوگا بخاری شریف کی حدیث سب سے کم تر عذاب جہنم میں یہ ہوگا ایک شخص کو انگاروں کی جوتیاں پہنائے جائیں گے جس کے تسمیں بھی انگاروں کے ہوں گے پہنے گا تو پورا وجود کھولے گا اس کی شدت کی وجہ سے اور کھوپڑی اس طرح کھولی کی جیسے ایک ہنڈیا میں عبال آتا ہے یہ سمجھے گا جہنم کا کم ترین عذاب ہے یہ سمجھے گا یہ جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے حالانکہ یہ جہنم کا کم ترین عذاب ہوگا اور باقی لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ڈراتے ہیں استغفراللہ قرآن کو پڑ جاؤ بھائی اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ کبھی قرآن کہتے ہیں تارکول کی گندک کیونکہ کپڑے آگ بھڑکے گی کبھی قرآن کہتے ہیں ایک مرتبہ کھال جلے گی بار بار کھال ان کو دی جائے گی لی اذوق العذاب تاکہ جہنم کا عذاب بار بار بچکتے رہیں کبھی قرآن کہتے ہیں زقوم کے درک کا پھل ان کو کھلائے جائے گا اور جس کا جو خوش ہے وہ کس طرح ہے جیسے کہ شیعتین کے سر ہو استغفراللہ قرآن کبھی کہتے ہیں لوہے کے ہتوڑوں سے ان کو مارا جائے گا قرآن کبھی کہتے ہیں جہنمیوں کا پیپ ان کو پینا پڑے گا اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے معفوظ سرما خوف ہوگا تو ڈریں گے تو بچنے کی کوشش کریں گے معلوم ہونا چاہئے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے کیا تعلیمات دی کیا چیزیں ہیں کیا باتیں ہیں کیا گناہ ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں سودخوری کا معاملہ ہو یتیم کا مال ہڑپ کرنے کی بات ہو نمازوں کو ضائع کرنے کی بات ہو حقوق العباد کی کتائی ہیں معلوم تو ہو کیا آمال جہنم کی طرف لے جانے والے ڈر ہوگا تو معلوم کر کے بچنے کی بھی کوشش کریں گے جنت اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قصی ہے بخاری شریف کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کی لئے جنت میں وہ کچھ تیار کیا مَا لَعِينٌ رَأَتْ وَلَا اُذُلُمْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ نہ کس انسان نے کبھی اس کے بارے میں سنا نہ کبھی دیکھا نہ کسی کے دل میں اس کا کبھی خیال بھی آیا ہوگا رب کائنات میزبان ہوگا تو اپنی شان کے مطابق کیا کچھ عطا فرمائے گا ہم تصوری نہیں کر سکتے ایک درخ کا ذکر حضور نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ایک درخ اس کا سایہ اتنا توین ایک سوار سو برس تک بھی چلتا رہے مسایہ ختم نہیں ہوگا اللہ مزیوار آپ کو شوق و ذوق عطا فرمائے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں پڑھ جائیے قرآن حکیم اللہ احل ایمان کے لئے محلات کا ذکر کرتا ہے ان کے لئے حوروں کا ذکر بھی کرتا ہے سونے چاندی کے کنگن کا ذکر کرتا ہے دنیا میں ریش مرد کے لئے حرام وہاں ریش میں لباس کا ذکر کرتا ہے دنیا میں ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے شراب کو حرام کیا گیا وہاں پاکیزہ اللہ عطا فرماتا ہے اس کے فلیورز کا اللہ اس کی نہروں کا اللہ ذکر فرماتا ہے ایک ایک جنتی کو اللہ بادشاہ بنا دے گا اللہ سورة الدہر میں اس کا ذکر فرماتا ہے براہ ہوئے قرآن اللہ اکبر کبیرہ اللہ مجھے شقین ہم سب کو یقین ذوق و شوق عطا فرمائے پھر معلوم بھی تو کریں وہ کیا ایمان والوں کی صفات ہیں گدشتہ ایک درس میں ہم نے سورة توبہ کی آیت امریک سو بارہ کی روشنی میں اہل جنت کے صفات کا بھی مطالعہ کیا جا بجا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے اب معلوم تو کریں اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا تعلیم دی جنت کے وعدے تو سچے ہیں جنت کن لوگوں کے لئے کن عامال کرنے والوں کے لئے ہیں یہ بھی تو سیکھنا ہوگا میں داخل کیا گیا فقد فاز پس یقیناً وہ کامیاب ہوا آخری صحیح سایت کریمہ کا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں کیسا دھوکہ ہے ہر آنے والا سمجھتے ہیں میں بڑا طاقتور ہوں اور برباد ہو جاتا ہے کسی نے کہا میری کرسی بڑی مضبوط ہے سب کی کرسی کے پائے ٹوٹ گئے اللہ اکبر کوئی رکا نہیں کوئی بچا نہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو نشان عبرت بنا دیا کبھی یہ دیکھا گیا کہ اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ مسائب مشکلات کا معاملہ اللہ نے ان کے حالات کو بدل دیا وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جو نبی مکرم علیہ السلام کی امامت میں محنت سٹرگل کر رہے تھے اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی اور سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دور آتا ہے تو تین بڑے عاصموں تک مسلمان پہنچے ہوئے الحمدللہ اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے پوری زمین پر ہوگا تو اس دنیا کے اندر ہم بدلتے حالات کے اندر جو کچھ دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی آدمی غلط تحصر لے جاتا ہے کبھی سرکشوں کو مال و دولت ملتا ہوا دیکھتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے بڑے اچھے جارے ہیں ایسا نہیں ہے یہ تو امتحان کے لیے جیسے کہ پہلے ذکر ہوا تو ایک تو اس تعلق سے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کشنے اور ایک یہ ہے انسان اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اسی کے مال پر فریفتہ ہو جاتا ہے اسی کی دولت پر فریفتہ ہو جاتا ہے اسی کے چکر میں پڑھ جاتا ہے اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کتنی ہی احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جائے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہیں اور بڑا خصورت لرننگ با ایک زیمپل والا معاملہ ہے آپ نے دیکھا بکری کے ایک مردار بچہ پڑا ہوا ایک کچھلے کے ڈھیر پر صحیح مسلم شریف کے رفایت اللہ کے پیارے نبی علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھا ہے میرے صحابہ کون تم اسے درہم میں اس کو خریدیں عرض کی یا رسول اللہ تو نہ خریدیں یہ بدبو مارتا ہوا مردار بچہ ہے بکری کا اس کے کان کٹے وے پیٹ پھولا وہ کسی کام کا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہارے نظرین کم تر اور حقیر اور ذلیل ہیں اللہ کی قسم یہ دنیا اور اس کا مال و اسبات اللہ سبحانو تعالیٰ کے نظرین اس سے زیادہ کم تر اس سے زیادہ ذلیل اس سے زیادہ حقیر ہے یہی دنیا کے دھوکے میں آدمی پڑھ کر اس پر فرفتہ ہو جاتا ہے بھائیوں کا گلہ کار دیتا ہے قوموں کو لوٹ لیتا ہے تجوریاں بھرنے کے لیے گردنیں اڑا دیتا ہے اور حرام خوری کر رہا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالی کسی کافر کو ایک پانی کا گھوڑ بھی نہ دیتا اللہ دے رہا ہے اس لیے کہ اللہ کا نزدیک اس کے کوئی ویلیو کوئی حیثیت نہیں ہے یہ سب کچھ انتہانگاہ کا معاملہ ہے اور انسان اس چکر میں اگر دھوکے میں پڑ گیا تو اپنی اصل زندگی آخرت کو فراموش کر لے گا ہاں وہ پہلو بھی یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے وہ ادھر پابند ہے آزاد نہیں میرا جسم میری مرضی it's my style جو چاہو سو کرو نہ نہ بندہ مومن اس دنیا میں الدنیا سجن المؤمن دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے ادھر وہ پابند اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کا کل وہ جنت میں آزاد ہوگا جو چاہو سو کرو جو مانگو گیاتا ہوگا قرآن کہتا ہے اور وہ جنت الكافر یہ دنیا کافر کے لئے جنت ہے اسی کو سمجھتا ہے سب کچھ ہے اسی میں دل لگاتا ہے اسی کے پیچھے دوڑتا ہے اور اسی کے چکر میں پھس کر اپنی اصل زندگی آخرت کو خراب کرتا ہے ادھر مزے کر رہا ہے حرام میں موڑ ڈال کر آزاد رہ رہا ہے جنت الكافر یہ دنیا کافر کی جنت ادھر آزاد کل جہنم کی زنجیروں میں جہنم کے طوقوں میں جہنم کی بیڑیوں کے اندر قید کر دیا جائے گا چوئیس اس آورز چوئیس اختیار ہمارے پاس ہے ہم یہاں یا وہاں کہاں بنانا چاہتے ہیں ادھر بنا رہا ہے کافر بھی نافرمانیہ کر کے ہمیشہ کی جہنم میں پڑا ہوگا استغفراللہ اور ادھر کچھ پابند ہو جائے بندہ تو کل جنت میں ہمیشہ کیلئے آزادی آزادی ہوگی وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ ہمیں اور آپ کو یقین عطا فرمائے ہم سب کو اللہ بنی موت سے بچائے ہمیں اسلام پر زندہ رکھے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے اللہ کل کی حاضری کل کی پیشی کا یقین عطا فرمائے کل کی زلت اور رسوائی سے اللہ میری اور آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اللہ ہم سب کو جہنم کی رسوائی سے اور جہنم کی ذلت سے اور جہنم کی عذاب سے معفوظ رکھے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور اللہ ہمیں دنیا میں دل لگانے کی بجائے آخرت کی طرح متوجہ رہتے ہوئے محلت سے فائدہ اٹھا کر اصل زندگی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے دل ادھر لگے رب کو پالیں رب کا دیدار مل جائے محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے ان کے ہاتھ و جامعے کوثر پینا نصیب ہو جائے اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے اللہ ہم اِنَّا نَسْأَلُوكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ